اسلام علیکم میں ہوں اختار عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس پاکستان اور نیزیلین کی کرکٹی میں آئی سی سی ٹی ٹی وارلڈ کپ دو ہزار اکیس کے میچ میں آج ایک دوسرے کے خلاف شارجہ کے مقام پر مدد مقابل آ رہی ہیں اور پاکستانی شاکین پر جوش ہیں کہ نیزیلین کو اس ہم حظیمت کا جو انہوں نے دوتار کیا تھا ہمیں اس کا ہم بدلا چکیں گے ان کو شکست دیں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن رمیز راجہ بھی بورڈ پڑے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے آئی سی سی کو بھی چکرا دیا ہے آئی سی سی نے آج کا میچ جو کہ پاکستان اور نیزیلین کے درمیان ہے اس کو آئی سی سی کے رینکنگ سسٹم میں تک شامل نہیں کیا اس کی کیا وجہ بنی ہے اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پاکستان اور نیزیلین کے درمیان میج سے پہلے ترہ ترہ کے میمز سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں بڑے مزیدار ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے پاس بھاگنے کا شاید کوئی بہانہ نہیں ہے کیا پتا میج سے گھنٹا پہلے وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ہمیں سیکورٹی کا خطش ہے شارجہ میں ہم نہیں کھیلنا چاہ رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیزیلین ٹیم شاید اس بار سیکورٹی کے بجائے رزوان اور بابر آزم کو اسے خطرہ قرار دے کر بھاگنا جائے ترہ ترہ کے میمز بن رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اس ریپورٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا پاکستان کے ٹیم کے سابق آر رونڈر اور سابق اپتان شاید خان افریدی نے ایک چھوٹی ٹیم کو بڑی ٹیموں کے لیے خطرنات قرار دیا ہے وہ ٹیم کون سی ہے اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا تھا اس پر بھی بات کریں گے اس ریپورٹ میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور نیزیلین کے درمیان آج شارجہ میں ہونے والے میچ پر اس میچ کے حوالے سے جو پردیکشن ہے شارجہ کا ریکارڈ ہے یہ آپ گزشتہ دو ویڈیوز میں ملاحظہ کر چکے ہیں لیکن آج جو در حقیقت بات ہونے جا رہی ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمنٹ رمیز دراجہ کے حوالے سے ہے رمیز دراجہ نے کہا ہے کہ ہم نیزیلین کے ساتھ بھی کوئی ریایت نہیں بڑھتیں گے در حقیقت ریایت تو کوئی نہیں بڑھتا لیکن در حقیقت ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پرجوش ہیں ہم نیزیلین کو ہم وہ چیز نہیں بھولے جو انہوں نے ہمیں ستمبر میں کی تھی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جو انہوں نے کھلوار کیا تھا اچانک ٹور منسوق کیا تھا ہم وہ چیز نہیں بھولے رمیز راجہ فرنٹ فوٹ پہ کھیل رہے ہیں اس طرح کے چیرمنٹ مومن بیان نہیں دیتے لیکن رمیز راجہ بیان دے رہے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ بھارت کے بعد نہ صرف نیزیلین بلکہ انگلینڈ بھی ہمارے نشانے پر ہوگا یہ ان کا کہنا تھا انگلینڈ نے بھی پاکستان کا ٹور منسوق کیا تھا جس کی وجہ سے پاکستانی قوم میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں پاکستان اکھیلاریو میں غم و غصہ پایا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پاکستان کے ناقدین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رمیز راجہ چونکہ چیرمن ہے اب ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ چیرمن ہے اس طرح کے بیانات نہیں دینا چاہیے لیکن میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے رمیز راجہ پوری طرح پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ انوالو ہیں پاکستان کی فتح کے ساتھ خوش ہو رہے ہیں بیانت دے رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا مومن یہ حقیقت ہے لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ رمیز راجہ غلط کر رہے ہیں بلکہ رمیز راجہ کو ایسے بھی بڑھ کر کرنا چاہیے رمیز راجہ جو بغیر تنخواہ کے پاکستان کرکٹ بورڈ میں کام کر رہے ہیں یقینی طور پر وہ ایک جذبہ لے کر آئے ہوئے ہیں اور ہمیں ان کی قدر کرنے چاہیے لیکن ہمارے جو ناقدین ہیں پتہ نہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس حال میں خوش ہوتے ہیں تنخواہ نہ لیں تب بھی خوش کوئی تنخواہ لیں تو کہتے ہیں بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں آپ کوئی بیان نہ دے تب بھی کہتے ہیں کہ ہمارے چیئرمنٹ چپ ہیں اور بیان دے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنی لیمٹر میں رہنا چاہیے یہ باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے جو کرکٹ مبسرین ہیں ٹی وی مبسرین ہیں یہ کیوں اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں ان کی جو تھنکنگ ہے وہ کیا ہے کس لیول کی تھنکنگ ہے یہ ایک بڑا افسوسناک صورتحال ہے برحال اب بات کرتے ہیں پاکستان اور نیزولین کے درمیان جو میچ کھیلا جا رہا ہے آج اس میں جو رینکنگ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم آج کا میچ جیت کر بھارت سے آج سی سی ٹی 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 رینکنگ میں دوسری پوزیشن کھین سکتا ہے فیلحال صرف ایک پوائنٹ کا فرق ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان کیونکہ گزشتہ میچ جو کہ ابھی کل اپ ڈیٹ ہونی ہے رینکنگ اس کے مطابق پاکستان میں دو پوائنٹ حاصل کیے تھے بھارت کو شکست دے کر اور پاکستان کے جو پوائنٹ سے موجودہ وقت میں وہ دو سو تریسٹھ ہیں جو کے ریکارڈ میں ہیں اور بھارت کے جو ریکارڈ میں ہیں وہ دو سو چونسٹھ ہیں جس کی اپ ڈیٹنگ ہونی ہے یہ اپ ڈیٹ آپ کو ویب سیٹ پر نہیں ملیں گے لیکن یہ ریکارڈ ہو چکے ہیں لیکن اب صرف ایک پوائنٹ کا فرق ہے اور پاکستان ٹیم نیزولین کو شکست دے کر بہ آسانی یہ پوزیشن چھین سکتی ہے بھارت سے لیکن حیران کن طور پر آئی سی سی نے جو ان کا رینکنگ پریڈیکشن سسٹم ہے اس میں آج کا میچ شامل ہی نہیں کیا حالانکہ آج جو دوسرا میچ کھیلا جانا ہے ساؤت افریقہ اور ویسٹنڈیز کے درمیان اسے آئی سی سی کے رینکنگ نظام میں شامل کیا گیا ہے لیکن آج ہی کھیلا جانا والا دوسرا میچ ہوئے پاکستان اور نیزولین کے درمیان اس کو رینکنگ کے پریڈیکشن نظام میں شامل نہیں کیا گیا جو کہ خاصی حیران کن بات ہے یہ غفلت ہے یا بیمانی ہے برحال جو آئی سی سی کا رینکنگ نظام ہے اس کے حوالے سے مجھے ہمیشہ ہی تحفظات رہتے ہیں اس میں کوئی ایسی چیزیں ہمیشہ رنما ہوتی ہیں جس میں شک کی بو جو ہے سامنے آتی ہے اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بابر آزم کے پوائنٹس اور پاکستان ٹیم کے پوائنٹس عمومن زیادہ کرتے ہیں سیم پوزیشن کے خلاف سیم اپوزیشن کے خلاف سیم جگہ پر جب کوئی دوسرا خلالی کھیلتا ہے اس کے پوائنٹ کم کرتے ہیں اس کو زیادہ پوائنٹ ملتے ہیں یہ برحال پاکستان کرکٹ کے ساتھ اور پاکستان پلیئر کے ساتھ ہوتا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جب آئیسی سی اپنی رینکنگ جاری کرے گا اس میں پاکستان ٹیم کس پوزیشن پر کھڑی ہوگی اللہ کرے پاکستان ٹیم جیت جائے نیوزی لینڈ سے اس کے بعد اگر پاکستان ٹیم کی رینکنگ اوپر نہیں ہوتی تو اس کا واضح مطلب ہوگا جو آج پاکستان کا میچ نکالا گیا ہے رینکنگ نظام سے اس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ یہ چیٹنگ ہو رہی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ یہ اس کا اور کوئی مطلب ہو نہیں سکتا کیونکہ آج آخر دن ہے اس ہفتے کی رینکنگ اپ ڈیٹ میں آج کے میچ شامل کیا جائیں گے اور کل رینکنگ اپ ڈیٹ آ جائے گی ایک بجے تک تو آج کا جب ایک میچ جو کہیں ویسٹنڈیز اور سعود افریقہ کا ہے اس کو شامل کیا جا سکتا ہے تو پھر دوسرا میچ شامل کیوں نہیں کیا جا سکتا برحال یہ گفلت نہیں ہے یہ ایک سوچی سمجھے سازش بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کا حسابہ کپتان شاید خان افریدی نے افغانستان کے جو اسکار لینڈ کو جس انداز میں شکست دیئے ایک سو نوے رنڈز بنا کر ان کو بری طریق شکست دیئے اور پاور پلے میں پانچ ویک نے آسل کی تھی افغانستان کے سپنرز نے مجیب اور ایمان نے پانچ بیس کی شاندار اور ریکارڈ ساز کار کر دی دکھائی جو کہ شارجہ میں کسی بھی بولر کا بہترین فگر ہے اس کے بعد شاید خان افریدی نے کہا کہ افغانستان کے ٹیم بڑی بڑی ٹیموں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اب بڑی ٹیموں کو بھی افغانستان سے محتاج رہنا پڑے گا جن کے پاس بہترین بیٹسمن موجود ہیں بہترین سپنر موجود ہیں طور پر پاکستان کا جو اگلا میچ ہے نیزیلین کے بعد وہ افغانستان سے ہی ہے اور شاید افریدی کا بھی اس جانب اشارہ تھا کہ افغانستان کو اب عام ٹیم سمجھنا یا کمزور سمجھنا غلطی ہوگی اور دنیا کی بڑی جو ٹیمیں ہیں ان کے لیے افغانستان کی ٹیم خطرہ بن سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اور نیزیلین کے جو میچ ہے اس کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں میم شہر ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایک بندے نے موت کا فرشتہ دکھایا جو کہ بھارتی جو ٹیم کا بورڈ جو دروازہ ہے اس کو لاؤلان کرنے کے بعد اب وہ ناکنگ کر رہا ہے نیزیلین کے دروازے کے اوپر یعنی اب تمہاری بھی خیر نہیں ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ایک پاکستان جس سوسیٹی میں میں خود رہتا ہوں پارک ویو سٹی اس کی جانب سے کہا گیا کہ خطرہ تو ہے لیکن سیکورٹی کا نہیں ان نے تصویر شیئر کی محمد زوان کی اور بابا رازم کی یعنی در حقیقت خطرہ ان سے ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر یہ باتیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ مزاقن کہا جا رہا ہے لیکن یہ میمز منائے جا رہے ہیں کہ نیزیلین کی ٹیم جو ہے وہ بہانہ ڈونڈ رہی ہے کہ کس طرح میج سے آئین قبل ایک دو گھنٹے قبل کوئی کیا بہانہ بنایا جائے کہ میج سے بھاگ لیا جائے اس کے علاوہ ایک سارف نے تصویر شیئر کی جس میں نیزیلین کی ٹیم کو ان کے چہرے دکھائے گئے ہیں وہ دعا مانگ رہے ہیں در حقیقت پاکستان کی ٹیم تھی یہ انظمہ ملحق کے دور کی ٹیم تھی لیکن ان کے چہرے چینج کر کے یہ کہا گیا ہے کہ اب جو حالت ہے نیزیلین کی وہ دعا ہی کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے اللہ بچائے اس کے علاوہ ایک سارف نے بھارتی فلم کا سین اس کے علاوہ ایک تصویر بنائی اور کہا کہ بڑے خطرناک لوگ ہیں وہ در حقیقت پاکستان کی جانبی اشارہ کر رہے تھے کہ پاکستانی پلیٹ خطرناک پلے رہے ہیں اس کے علاوہ ایک تصویر نیزیلین کے کپتان کین ویلیمسن اور بھارتی کپتان ویرات کولی کی شیئر کی گئی اس میں کہا گیا کہ کیا شارجہ میں آپ کو سیکورٹی کا کوئی ایشیو ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا تصویر کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ ہاں اب پتا چلا ہم بھاگیا کیوں تھے کیونکہ پاکستان نے گدشتہ میچ میں انڈیا کو بترین شکستے دوچار کیا تھا اس کے علاوہ ایک تصویر اور بھی شیئر ہوئی جس میں کہا کہ ابھی تو ہم بدلے ہیں لیکن بدلے ابھی باقی ہیں یعنی ہم بدلہ اور بھی لیں گے خاص طور پر جو آنے والا آج کا میچ ہے نیزیلین کا اس کے حوالے سے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے میم سوچل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں طرح طرح کے مزہیہ میمز ہیں پاکستانی شاکین بڑے خوش ہیں پاکستانی قوم خوش ہے جو گدشتہ میچ میں پاکستان کو فتح ملی تھی اس کے بعد پاکستان ٹیم جو شاکینیں بہت خوش ہیں اور وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں سوچل میڈیا پر اور انہیں یقین ہو چکا ہے پاکستان ٹیم نیزیلین کے خلاف بھی شاندار کھیل پیش کرے گی برحال دعا ہے کہ پاکستان ٹیم آج جو میچ ہے نیزیلین کے خلاف اس میں بھی ویسی کارکردگی دکھائے جیسا کہ بھارت کے خلاف گدشتہ میچ میں دکھائی تھی اور اس کے ساتھ ہی یہ ریپورٹ یہی پر ختم کرتے ہیں آنے والی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نگے بان